بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے www.myanalytics.com کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ ڈوست شازے بکرم کمپلیٹ ایش ٹیمل گوائیڈ فور بگنرز کے اس کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس لیکچر میں میں آپ کو کورس کے بارے میں انٹرڈیکشن دوں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے اس انٹرڈیکشن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایش ٹی ایمل کیا ہے واتیس ایمل اور واتیس سی ایس ایس اور ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس کے کچھ انگزیمپلز دوں گا آپ کو تھیوریٹیکل بھی بتاؤں گا اور پریکٹیکل بھی بتاؤں گا میں آپ کو اور پھر میں آپ کو کونٹینٹ آف آور کورس کورس کے کنٹنٹ کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا کہ ہمارے کورس میں کیا کیا شامل ہوگا اور آؤٹ لائنز کے بارے میں بھی آوریو دوں گا کہ آؤٹ لائن سے مراد کہ ہم کورس کو کس ترتیب سے کریں گے کس ترتیب سے کرتے ہو مکمل کریں گے اور اسی طرح پھر میں آپ کو ریکوائرمنٹس بتاؤں گا کہ ہمارے اس کورس کو کرنے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس کرائیٹیریا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چاہئے وہ ہونا ہمارے پاس لازمی ہے کیا کیا چیزیں ہمارے لی ہمارے پاس ہونا ضروری ہیں تو میں نے ایک ms powerpoint میں presentation تیار کی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں اور ہم introduction اپنا start کرتے ہیں جب یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں introduction ہمارے course کا title ہے complete html guide for beginners by www.myoanalytics.com instructor شازے بکرم یعنی کہ میں next what is html html کیا ہے html is a abbreviation of hypertext markup language html hypertext markup language کا abbreviation ہے یعنی کہ html کا پورا نام یہ ایک abbreviation ہے اس کو ہم hypertext markup language بھی کہتے ہیں it is also called it is used to create web pages html web pages بنانے کے لیے use ہوتی ہے html mean the content will be displayed on browser browser پہ content کو show کرنا بھی اس کا مطلب ہے html کا مطلب ہے کہ browser پہ content کو show کروانا یا show کرنا html is a backbone of browsers html تمام browser کی read کی ہڈی کے مانند ہے read کی ہڈی backbone all other web developing اور programming languages such as css, javascript, jquery, php, asp.net, etc are embedded into html تمام جو دوسری ہمارے پاس web developing یا web programming languages جیسے kcss ہے ہمارے پاس javascript ہے, jquery ہے, php ہے, agx ہے, asp.net ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام ہم html کے اندر ہی use کرتے ہیں مطلب ان کا جو code ہوتے ہیں نیگوچی وہ html کی coding کے اندر use کرتے ہیں html کے tags پہلے use کرتے ہیں starting اور closing tag اور اس کے اندر پھر ہم ان کو embed کرتے ہیں embed مطلب کہ اس کے اندر لکھنا mix کرنا اس کے اندر سے زیادہ بلاد پھر ہوں تو history of html html is developed in 1990 html 1990 میں developed کی گئی the html 4.0 or html4 was the first standard version of html which was defined in 1999 جو html4.0 ہے یا اسے ہم html4 بھی کہتے ہیں یہ پہلا standard version html کا 1999 اس درہی نہیں یہ بسٹ ست، لیکنین کریا گیا distmult 10000 ی جاندے درہی پوسیبیلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک ڈائنامک ویب سائٹس یا ویب پیجز کو بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں it is also considered the future of html اسے html کا future بھی کہا جاتا ہے html codes are written as tags html کے جو codes ہوتے ہیں وہ ہم tags کی صورت میں لکھتے ہیں html has a list of predefined tags which works in pair the first tag is called starting or opening tag and second tag is called ending or closing tag html کے ہمارے پاس predefined جو کہ پہلے سے define کیے گئے ہیں tags ہوتے ہیں ہمارے پاس html کے دو tag ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جسے ہم starting یا opening tag کہتے ہیں اور جو second tag ہے اس کو ending یا closing tag کہتے ہیں مطلب کہ ہمیں آپ کو example دیتا ہوں یہ examples نیچے دی ہوئی ہیں tags are written by using less than and greater than sign جو tags ہوتے ہیں وہ less than جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ less than sign سے ہم less than sign یا greater than sign سے ان کو لکھتے ہیں ان کی مدد سے ہم لکھتے ہیں for example کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں for example less than html greater than پھر اس کے میڈ میں ہم content لکھیں گے body وغیرہ head وغیرہ آپ نے اس کے اندر اور پھر html tag close starting tag اور جو closing tag اس کے اندر صرف backslash کا اضافہ کیا گیا اور یہ closing tag ھtml tags are not displayed on browser سے جی but the content inside tags are displayed اس میں کہا گیا ہے کہ جو html tags جو ہم coding وغیرہ use کرتے ہیں html کی وہ browser جیسے گوگل chrome ہے ہمارے پاس مزیدہ firefox safari internet explorer ایٹی سے اور بھی بہت سارے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے اندر یہ جو html tags ہوتے ہیں وہ show نہیں ہوتے وہ only page source میں ہم جائیں گے وہاں پر show ہوں گے اور یہ browsers پہ سامنے جو users جب visit کرتا ہے کسی website کو اس پہ سامنے content نظر آتا ہے تو وہ اسی content کی بات کی گئی ہے کہ but the content inside tags are displayed content show ہوتا ہے html tags show نہیں ہوتے ہے ھیک ہو گیا next ہم بات کریں گے what is css css ہے کیا چیز the css is called cascading sheets is a simple mechanism for adding style fonts colors spacing to web document web documents جی یہ جو ہمارے پاس cascading style sheets جسے css کہتے ہے یہ ایک ساتھ سا طریقہ کار ہے جو کہ style وغیرہ add کرتا style سے for example fonts وغیرہ colors وغیرہ spacing وغیرہ web documents کو style وغیرہ کو design وغیرہ دینے کے لیے ہم css کو use کرتے ہیں تو یہ style sheet اسے ہم کہتے ہیں style وغیرہ دینے کے لیے ٹھیک ہو گیا اور css 3 is our latest version of cascading style sheets css 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 مدد سے خالصتاً ایک ویب سیٹ کریں گے جو کہ latest or advance ہوگی جو کہ آج کل جس کا بہت رجحان ہے بہت کام ہے اس کا وہ بھی ہم کریں گے next یہ سامنے ایک جی what can we do in html کہ ہم html میں کیا کر سکتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک انسانری ڈھانچہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو html ہے html کی مدد سے ہم ہم ایسے ہی ویب سیٹ کا ایک ڈھانچہ کر سکتے ہیں ڈھانچہ مطلب بیسیکلی بنیادی چیز بنیاد ہم html میں کسی ویب سیٹ کی رکھ سکتے ہیں next یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویب سیٹ کا یہ ویب سیٹ کا وہ انسانی ڈھانچہ ہے as an example آپ کو دینے کے لیے اصل میں یہ ڈھانچہ ہوتا ہے html میں جو ہم ڈھانچہ بناتے ہیں اور جو color وغیرہ اور design وغیرہ dending پینڈنگ ہم دیتے ہیں وہ ہم css کی مدد سے دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں html کے مدد شروع شروع ادھر سب سے پہلے ادھر header area ہوتا ہے یہ ویب سیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر لکھا یہ navigation area ہوتا ہے یہاں پر categories وغیرہ دی ہوتی ہیں یہ sidebar ہے اسے ہم کہتے ہیں left sidebar ادھر ہم right sidebar بھی دے سکتے ہیں یا دونوں بھی دے سکتے ہیں ایک ایک بھی دے سکتے ہیں یہ main content ہے اس کے اندر article وغیرہ لکھتے ہیں جو کہ browser میں ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ نظر آتا ہے ہمارے پاس مگر اس کے اندر ہم زیادہ changing کرتے ہیں اس کے اندر header navigation sidebar یہ ہم ایک بار بنا لیتے ہیں پھر زیادہ changing وغیرہ اس میں نہیں کرتے ہیں زیادہ changing ہم اس نہیں میں کھرتے ہیں main content article یہ نیچے ہمارے پاس photo ہے یہ basic structure جو کہ ہم HTML میں create کرتے ہیں what can we do in css css main میں راکبتا ہے cascading style sheet css میں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں میں نے آپ کو ایک ڈھانچہ دکھا ہے انسان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت لگ رہا آدمی top piece نے ڈالی ہوئی ہے کوٹ وغیرہ ہے shoes وغیرہ ہے ٹائپ لگی ہوئی ہے مطلب اچھا لگ رہ یہ اس سے ہم نے design کیا ہوگا ہے ڈھانچہ ہے پھر اس کے اوپر design وغیرہ کیا ہے اسی طرح ہم html کے اندر ایک ڈھانچہ create کر کے css کے مدد کے اس کو design وغیرہ کریں جیسے کہ انسان نے ڈھانچہ اس کوٹ وغیرہ ڈال لے یہ css کے مدد سے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیویگیشن باہر یہ نیویگیشن باہر یہ لکھا about our tour our tours destinations contacts وغیرہ وغیرہ اور یہ اوپر جو لکھا around the world یہ logo لگا ہوا ہے around our website جیس logo ہے یہ header area ہمارے پاس سرچ باہر بھی دیکھ سا لگ یہ ہمارے پاس left side bar یہ آپ خوبصورہ لگ رہی website بس کے لئے بتانے کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چل سکتے کہ css میں کیا کر سکتے اور html میں کیا کر سکتے اور یہ اور ہے یہ css html کی مدد سے ہے lily wetson website lily wetson dot com about rdio video gallery dates contacts وغیرہ css color ہوگیرہ کیوں ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں gold کی picture ہے تین ڈیفرنٹ types میں ہے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں سب ہم css میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ہم css کو بھی ساتھ ساتھ cover کریں گے html تو ہم 100% complete کریں گے اور css کو 50 سے 60% اس کے اندر میں آپ create کروں کیونکہ اس کے لئے کورس ہمارا html کے مطلق ہے تو html ہم نے clear کر نی ہے css جو جو ہمیں ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو سب بتاؤ گا انشاءاللہ پھر اس کے بات html کے بعد خال ستان ایک css پر بھی کورس بناؤ گا جو فنکشن کچھ فنکشن ہم use کریں جو کہ ضروری بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ introduction میں بھی بتاؤ دوں اس کا introduction دے دوں اس کا use نہیں ہمارے پاس مگر introduction آپ کو ہونا لازمی ہے جی جی کے اندر ہم ویب سائٹ میں خطرناک کوئی ڈینجرز کام کر سکتے جیسے کہ ہم نے ایک ip ڈریس دے دیں اس ip ڈریس کوئی بھی ویسٹر ہمارے پاس ویب سائٹ پر نہ آسکے تو ایسے ہی ہوگا ہم اس پہ جی فنکشن use کر دیں گے کوئی بھی نہیں آسکے گا اس ip ڈریس والا جو ہوگا ویزر نہیں کر سکے گا تو اسی طرح javascript ہے jquery یہ آپ دیکھ سکتے نیچے لکھا write less do more تھوڑا لکھیں اور کام زیادہ کریں جی 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 javascript کی library jquery ہمارے پات javascript jquery basically a language javascript ہے اور اس کی پھر یہ library jquery تو اس کے اندر جو javascript کے اندر coding 10 لائنز میں کرتے کوئی کام حاصل کرنے کے لئے وہ ہم jquery میں 3 سے 4 لائنز میں کر تو اس سے پہلے jquery سمجھنا کے لئے جواب سا آنی پڑھے گی پھر ہم jquery کر سکتے میں نے ہم آگے اپنے content of our course کہ ہم جو ہم اس میں کریں گے میرا مطلب یہ کہنے کہ ہم اس course میں کیا کیا cover کریں گے میں آپ کو کیا cover کر و کریں گے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم create website using tables ہم tables کی مدد سے tables کی مدد سے ایک website create کریں گے جو کہ basic ہوگی concept clear کرنے کے لئے کے websites میں وہ جو ہوتی ہیں areas وغیرہ ہم divide کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم create website using div tags div tags کی مدد سے ایک website create کریں گے وہ tables کی مدد سے جو ہم website کریں اس سے ثوڑی advance ہوگی اور اس کے بعد ہم html5 complete introduction and advance tag پھر ہم html5 complete introduction لیں گے پھر اس کے بعد کریں گے پھر اس کے بعد create website using html5 and css3 advance اور latest پھر ہم html5 css3 سے خالسٹر ایک website create کریں جو کہ tables div tags latest ہوگی اور advance ہوگی اس پھر ہم time بھی تھوڑا زیادہ لگائیں گے اور اس کے اندر tables div tags html5 css3 سب کچھ اس میں use ہم کریں tables میں صرف ہم tables use وغیرہ سب use کریں اگر ہم نے html4 0 جو basic tag میں نے سب سے پہل پہ شو کی اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں تو 90% of html آجائے گی بس html5 میں تھوڑے سے latest tags وغیرہ کی addition کی گئی ہے تھوڑے سے remove بھی کی گئے ھtml4 میں سے مگر اگر ھtml4 ہم نے کر لی تو 90% ہماری clear ہو جائے گی تو html5 ہم تھوڑی کریں گے تو باقی جو 10% ہو clear ہو جائے ٹھیک ہو گئے یہ ہمارے content ہے ہمارے course کا تو انشاءاللہ ہم دل و جان سے ان کو کریں گے تو آپ کریں گے سب سے پہلے ہم کریں گے text editor یہ video tutorial ہوگا میرا شازے بکر میں ایک اس پر text editor پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس میں بتایا گیا ہوگا کہ text editor کیا text editor ہم use کریں note plus text editor html coding ویڈیو 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 اس کے بعد ہم بات کریں creating basic structure بیسک structure پہ بات کریں html ویڈیو 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 بناتے کیسے اور اسے save کیسے کرتے کھ اس کے بعد ہم insert links html links ko insert کریں گے پھر inserting images in html links in images ko html add کرنا سیکھیں گے اور امجز کے اندر بھی لنکس کو انسرٹ کرنا دیکھیں گے پھر اس کے بعد انسرٹنگ اور انبیڈنگ انسرٹنگ اور انبیڈنگ ویڈیوز ان ایسٹی ایمل ایسٹی ایمل کے اندر ہم میڈیا جیسے کہ میڈیا سے مرال میری ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں پکچرز بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیسے انبیڈ کر سکتے ہیں یا انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گا فون ٹیگ ایش ٹی ایمل ایک فون ٹیگ ہے اس پر ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد مارکی ٹیگ پر بات کریں گے یہ بہت دلچسپ ٹاپکوہ کا مارکی ٹیگ اس میں آپ بھی بہت مزا آئے گا اس پر چار پانچ ٹیٹوریلز انشاءاللہ ضرور بنیں گے تو مارکی ٹیگ اس کے اندر ہم چھوک رولنگ ٹیکسٹ ایمجی لنک اس کے اندر مارکی ٹیگ کے اندر ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں ویب سیٹ پر ایک جگہ سے تحریر آ رہی ہوتی ہے وہ دوسری جگہ جاری ہوتی ہے یا کوئی ایمجیز ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جاری ہوتا ہے جاری ہوتی ہے اور جو لنکس بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ہوتے ہیں مطلب کہ کونٹینٹ جو ہم مارکی ٹیگ سے اس کو حرکت میں لہا سکتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ جائے آپ اکثر ویب سیٹ پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی کریں گے ایسے اور اپنی ویب سیٹ جب کریں گے اس کے اندر بھی یہ کریں گے یہ بیسک ہم ایسٹی ایمل 4.0 جو بیسک ٹیگز ہیں وہ میں ان کی آؤٹلینڈ کی بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے کونٹینٹ میں بتایا اور ڈی آئی وی کہیک بھی پھر اس کے بعد فرم سے بات کریں گے فرم جیسے کہ فیس بک جب سائن up کر Town ساتھ ہے تو فورم میں ایک الفل کرنا پڑتا ہے میں جی میل جی میل پر جب ہم سائن اپ کرتے ہیں اس کے لئے فورم ف کرنا پڑتا ہے یا لوگ ان بھی ہم کرتے ہیں وہ بھی ایک فارم ہوتا ہے وہ چھوٹا فارم ہوتا ہے ایک small فارم ہم جیسے کہتے یہ بگ فارم ہوتا ہے باغ آ صائن اپ فارم ہے یا کسی ہم اگر کانپٹنی وغیرہ یا کسیٹ سوгор کے لئے اپلا کرتے اس کے دن میں بھی ہمیں اپلائے کرنے کے لئے فارم وغیرہ فیل کرنا پڑتا ہے وہ ان فارمس کے میں بات کرنا ہوں وہ ایسٹی ایمل میں کیسے بنتے ہیں وہ ہم بنائیں گے بیسک سے ایڈوانس تک نیکسٹ آگل میں میں ہے جی کریٹنگ آرڈر لیسٹ ان ایسٹی ایمل ہم آرڈر لیسٹ پر بات کریں گے جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ جیسے نام لکھا ہوتا ہے कنٹری بغیرہ کار پاکستان انڈیا چینہ بگرہ بگرہ اس کے ساتھ ڈوٹ آٹ دی ہوتے ہیں نمبر وغیرہ دی ہوتے ہیں ہموں پر بات کریں گے آرڈر لیسٹ لیسٹ آرڈر لیسٹ ان پر ہم بات کریں گے پھر وٹکنگ ویڈ ایہی فریم پھر ہم آئی فریم سے بات کریں گے آئی فریم کے ہیں ہم دیکھتے ہیں ویب سیٹ کے اندر کوئی اور ویب سیٹ پوری کی پوری ایک ایرییا بنا ہوتا ہے اس کی ویٹ و رائٹ ہم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ویب سیٹ پوری کی پوری ویب سیٹ یا پیج بگرہ ویب سیٹ کا شو کیا ہوتا ہے اسی ویب سیٹ کے اندر ہم رہ کے دوسری ویب سیٹ کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے پھر how to write comments in html coding پھر ہم coding کے اندر html کی html کی coding کے اندر comments بگرہ کیسے دیتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے discuss about some special text پھر last میں ہم special text پہ discuss کریں گے special text کون کون سے ہوتے ہیں اور وہ کس لیے کام آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے creating ویب سیٹ اور ویب سیٹ لے آؤٹس ویب سیٹ میں آپ کو یہ بتا دوں گے creating website یا website layout یہ ایک ہی چیز ہے یہ creating website یا website layout یہ ایک ہی چیز ہے تو ایک بات میں بھول گیا ہوں اس سے پہلے ہم کریں گے html 5.0 یعنی کہ html5 کا complete introduction یہ discuss about some special text کو کر کے ہم اس کے بعد website create کرنے کے بعد html5 کا introduction کریں گے پہلے اور پھر اس پر ہم نے html5 و css3 کی مدد سے ویب سیٹ بھی بنائیں گے تو next آپ کو سمجھ آتی جائے گی جیسے کہ course ہمارے اختتام پر پہنچے گا تو میرا خیال میں آپ کو introduction کی سمجھ آ رہی ہوگی تو requirements next آپ دیکھ سکتے ہیں requirements میں نے آپ کو بتایا کہ requirements کے بارے میں بتاؤں گا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں basic knowledge of computer and internet سب سے پہلے تو requirement میں میں سامنے آپ کو شو ہے کہ computer اور internet کے بارے میں بنیادی knowledge ہونا لازمی ہے یہ course کرنے کے لیے بنیادی knowledge ہونا لازمی ہے پھر text editor text editor جس کے اندر ہم html کی coding وغیرہ کو write کریں گے run کریں گے compile کریں گے ہم جسے like notepad notepad plus plus اور dream viewer in which we write in html coding ٹھیک اب simple notepad جو کہ ہر ویڈیو میں ہوتا ہے ہر operating system میں ہوتا ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں notepad plus plus بھی use کر سکتے ہیں اور dream viewer بھی use کر سکتے ہیں مگر ادھر میں notepad plus بھی use کروں گا اور آپ کو بھی recommend کروں گا notepad plus بھی use کریں اس کے بہت سے فائطیں ہیں notepad plus بھی اگر ایک tutorial ہے اسی course میں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک browser like google chrome اور muzilla firefox تو ایک browser ہونا چاہیے وہ basically ہر computer میں اکثر ہم انٹرنیٹ use کرتے ہیں تو ہوتا ہے ہمارے پاس google chrome یا muzilla firefox یہ تین چیزیں ہمارے پاس کرنا لازمی ہے اس کورس کو کرنے کے لیے تو میرے خیال میں آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا course introduction sorry introduction آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو thanks for watching for feedback and comment kindly visit www.myonelitics.com also like facebook page www.facebook.com backslast myonelitics 786 g for help or support contact ask at a rate myonelitics dot com جی میرے خیال میں آپ کو introduction کی سمجھ آ گی ہوگی اور اگر آپ کے mind میں کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی question وغیرہ ہو تو آپ ہمیں email کر سکتے ہیں email آپ کے سامنے show ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں email email support ask at a rate myonelitics.com تو اگر آپ ہماری website ویزر کرنا چاہتے ہیں اور اچھے tutorial وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی ہیں free tutorials tips and tricks computer tips and tricks internet tips and tricks وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے وہ آپ ہماری اس website دیکھ سکتے ہیں www.myonelitics.com اور آپ ہمارا فیس بک پیج کرنا پیج لائک کرنا نہ بھولیے ہمارا فیس بک کا لنک فیس بک پیج کا لنک ہے www.facebook.com text myonelitics786 تو یہاں تک میں آپ سے چاہتا ہوں جازت اور نیکسٹ ہم آئیں گے اور ہم اپنے html 4.0 کی basic text پر بات کریں گے پھر ہم وہ کر کے html 5 پر بات کریں گے پھر ہم css پر بھی بات کریں گے اور پھر ہم ویب سیٹ کریٹ ویب سیٹس تین ویب سیٹس ہم کریٹ کریں گے اور i hope کہ آپ کو سب سمجھ آگئے ہوگی تو یہاں تک میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا